دوستو سواگتر سبی کا آج کا مقابلہ بھارت بنام نیوزیلینڈ تو جیتا ہے اب نیوزیلینڈ نے مگر پہلے گیم باز ہی چنی ہے جیہاں بھارت کے اپنر جلدی نظر آئیں گے مقابلہ ہو چکے شروع بھارت بنام نیوزیلینڈ دو دو ورکے مقابلہ بہت مزا آنے والا ہے رشے پانت اور شبمن گل پہنچ چکے ہیں اور پہلا اور ڈالیں گے ٹرینڈ بولٹ سامنا کریں گے رشہ پانت کیا فیلڈ رکھی ہے رشہ پانت کے لیے آف سائٹ کی بات کی جائے تو تھرڈ مین سرکل کے اندر کور میڈ آف اور ڈیپ پوائنٹ پہلی گیند یہاں پہ ٹرینڈ بولٹ کی سیدھے پلنے سے گلائے یہاں پہ زبردش شروعات رشہ پانت اور بھارت کے لیے کیا کنارہ شورڈ یہاں پہ جہاں سامنے کی طرف سیدھا شورڈ گلائے یہاں پہ رو منایا الیکسٹم کی طرف ہٹے ایک بار پھر ریپل میں دیکھے یہ دیکھئے بڑیا شورڈ پہلی گیند پہ چار آ چکے دوستو اگلی یارہ گیندوں میں کیا ہوگا جیہاں بنے رہے مقابلہ دیکھتے رہے اور چینل پر پہلی بارہ تو سبسکرائب کریں جیہاں بھارت چار بینا بکٹ کے لیے سان پہ ٹرینڈ بولٹ کافی شاندھر گیم باز ہے چلی ہے دوسری گیند جیہاں ٹرینڈ بولٹ چلے سامنے جیہاں پیچھے ڈیپ پوائنٹ کا کھلاڑی موجود سنگل ملے گا یہاں پہ ریشہ پانت کو اور اچھی شروعات بھارت کی پانچ بنا وکٹ کے نقصان پہ اور اب سامنا کریں گے شبمن گل جیہاں شبمن گل اب سامنا کریں گے جیہاں ڈیپ پوائنٹ ڈیپ سکرائلیک دو کھلاڑی بونٹری لائن پہ ٹرینڈ بولٹ جیہاں اگل کے تحت باہر کی طرح گیند لا سکتے ہیں یہاں پہ یا بڑیا گیند یہاں پہ جیہاں سنگل ملے گا یہاں پہ شبمن گل کو اچھی گیند تھی ٹرینڈ بولٹ کی بڑیا یورکر لیتی گیند تھی بھارت چھے بنا وکٹ کے نقصان پہ جیہاں بھارت بنام نیو زیلینڈ کا دو دو اور کا یہ مقابلہ ریل کرکٹ 24 میں چلے چوتھی گیند ٹرینڈ بولٹ سامنا ایک پر پھر کریں گے رشہ پانت یورکر اچھی تھی مگر بڑیا شورٹ یہاں پہ رشہ پانت زبردہ شورٹ چارن یہاں پہ میڑوکر کی طرف جیہاں ایک دب سٹیگ یورکر تھی مگر کتنی زور سے بلہ گھمایا اور جیہاں بلے کے بیچوں بیچ نچلے بھاگ بھی لگی مگر بیچوں بیچ یہ دیکھیں یہاں پہ زبردہ شورٹ یہاں پہ رشہ پانت کے دوارا دو چوکے لگا چکے یہاں پہ جیہاں جتنے زیادہ رن بھارت کرے گا اتنا صحیح یہاں پہ دس بینہ وکٹ کے نقصان پہ سائٹ چینج کی اوورزہ وکٹ آئیں گے ٹرینٹ بولٹ جیہاں رشہ پانت ایک پر پھر سامنے آگے رکل کے کھلنا چاہتے تھے آکورڈ پوجیشن پہ آ چکے تھے کوئی بھی رن نہیں ملے گا یہاں پہ جیہاں گین سیدھا شریر پر لگی فیلڈ میں بطلاف جیہاں فیلڈ میں بطلاف کرتے ہوئے مچھل سیٹنا جو کہ کپتان ہی کر رہے ہیں نیوزلینڈ کی جیہاں بھارت دس بینہ وکٹ کے نقصان پہ چلیہ انتیم گین یہاں پہ ٹرینٹ بولٹ جیہاں انتیم گین لے کا رشہ پانت شاڑڈ گین دو ڈیپ سکیر لیک ڈیپ فائن لیک کی طرف چھے رن مل جائیں گے آپ کے کمال کا چکا زبردس آور یہاں پہ بھارت کے لیے اور رشہ پانت جیہاں شاندار بھلے بادری تیزری بونڈری اسے پہلے دو چھوکے اور اب یہ شاندار چکا شاڑ گین تی اور یہ دیکھئے کتنی جلدی پوجیشن پہ اور جڑ دی اٹھتر میٹر کا ڈیپ فائن لیک کی طرف شاندار چکا جیہاں یہ زبرد شروعات مقابلہ دیکھ رہے ہیں دوستو جیہاں پہلے اور میں رن آتے ہوئے بھارت کے لیے اب دوسرے اور میں کتنے رن آئیں گے اور کیون گیم بازی کے لیے آئے گا ایک آور کے بعد بھارت کا سکور ہے سولہ رن مچھل سیٹنر کپتان خود گیم بازی کے لیے آئے ہیں چلیے مچھل سیٹنر جیہاں رون دسٹ ہم کی بازی کریں گے شبن کے سٹرائک پر جیہاں سائٹ کی بات کی جائے تو تین کھلاری بونڈ رن پہ پہلی گین یہاں پہ اٹھا کر کھیل ہے ڈیپ پوائنٹ کی طرف کھلاری بچھے تینا دا مگر کم سے کم دو رن یہاں بھی مل سکتے ہیں آسانی سے یہاں پہ جب تک کھلٹر تھرو کرے گا دو رن آسانی سے ملیں گے موقری شبن گل کو اس دو رن کی مدد سے بھارت کا سکور اب اٹھرا رن جیہاں اٹھرا رن بیڈا وکٹ کے نقصان پہ چلیے دوسری گین جیہاں دوسری گین مچھل سیٹنر ایک بار پھر سامنے جیہاں شبن گل سیدھے بلے سے کلائے یہاں پہ جیہاں گین جائے گی میڈے وکٹ کے دشا میں دو رن کی کال ایک بار پھر یہاں پہ جیہاں اچھا تھرو مگر دو رن یہاں پہ نکال دی ہے اچھی رننگ بڈن دو وکٹ چلیے پہلی دو گینوں میں جیہاں کپل آف رن آئے ہیں یہاں پہ مچھل سیٹنر کافی انوباب ہے جیہاں بھلے باس کو دیکھتے ہیں کیا کر رہے ہیں کافی لیٹ گین ریلیز کرتے ہیں یہ خاصیت ہے مچھل سیٹنر کی تیسری گین یہاں پہ اس بار اٹھا کر کھیلنا چاہتے تھے پیٹ پہ گین لگی یہاں پہ جیہاں سنگل ملے گا یہاں پہ گین کی فائل ہے کی دشا میں جو کہ کھلاڑی سرکل کے اندر اچھی گیم بازی یہاں پہ سیٹنر ابھی تو کوئی بھونڈری تھی نہیں ہے یہاں پہ مگر سٹرائک پر آ چکے ہیں رشہ پند جیہاں سٹرائک پر رشہ پند آ چکے ہیں چوتھی گین یہاں پہ مچھل سیٹنر بھونڈری کی ضرورت ہوگی یہاں پہ رشہ پند روم بنا دی یہاں پہ لیکسٹم کی طرح ہٹ چکے ہیں اٹھا کر کھیلے یہاں پہ جیہاں پہ پوائنٹ کے اوپر سے بڑا شورٹ درشک دیر کا میں گین کو بچھا دیا چھیلن کے لیے کمال کا چکا یہاں پہ ضرورت تھی جیہاں یہاں پہ بھونڈری کی ضرورت تھی رشہ پند جیہاں پیچھی ہٹے اور شاندار چکا یہ دیکھئے کمال کا چھے رن یہاں پہ اچھی بھلے بازی رشہ پند تیزی سے رن بناتے ہو یہاں پہ 89 میٹر کا شاندار چکا جیہاں فیلڈ میں ضرور بتلاف کریں گے جیہاں ہلکا سا بتلاو ایک بار پھر کی ایمیچل سیٹنر ابھی تک تین گیندے زبردست ڈالی تھی مگر جیسی جیہاں رشہ پند آئے کمال کا شورٹ اگلی گیندی سور کی ایک بار پھر اڑھا کر کھلا یہاں پہ یہاں ڈی پوائنٹ کی طرف ایک بار پھر گینچ آئے گی اس بار بونڈری تو نہیں مگر کپل اپ رن ایک بار پھر ملے گئے یہاں پہ جیہاں تیرہ رن اس اور میں بھی آ چکے ہیں انتیم گیند باقی رشہ پند ایک بار پھر سٹرائک پڑھوں گے جیہاں بھارت 29 بنا وکٹ کے نقصان پہ چلی لاسٹ بول یہاں پہ دوسرے اوور کی جیہاں رشہ پند آن سٹرائک یہاں پہ ہو ڈیپ سکیر لیکی طرف شاندار چکا یہاں پہ کمال کا چکا دول لگا تار چکے اچھا فینش کی ہے یہاں پہ بھارت نے جیہاں بنا دیئے 35 رن دور میں بہت اچھا یہ ٹارگیٹ جیہاں 35 رن اور بھارت کے پاس گیم پاس ہی موجود ہے یہاں پہ مگر دوستو نیوزیلینڈ بھی کافی زبردستی میں یہاں پہ لیچ یہ دوسری ایننگ ہو چکی شروع فیلہ ڈیپ سنگھ جو کہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کافی اچھا گھٹا ہے یہاں پہ آج دیپ سنگھ چلی ہے راؤن دست ہم گیم پاس ہی کریں گے سامنا کریں گے فیل ہیلن چلی ہے پہلی گیند ہے آپ پہ 36 کا لکش 36 رن چاہیے پہلی گیند ہے آپ پہ ریورسیو کیلہ سمپرگوانی یہاں پہ جہاں گین جائے گی دھرڈ من کی دشا میں ایک ہی رن ملے گا اچھی اور کا کسا شروعات یہاں پہ آج دیپ سنگھ نے کی ہے جہاں بھارہ گیدوں میں لکش ہے 36 رن کا اب 11 گیندے اور 35 رن کی درکار ہے یہاں پہ جہاں بڑے شوٹ کی ضرورت ہے رچن رویندرہ کیا کریں گے یہاں پہ جہاں چالی ہے دوسری گیند آج دیپ سنگھ آور دا ویکرڈ گیم بازی کریں گے رچن رویندرہ کو فلیند گیند لو فل ٹوس میڈو کٹ کے طرف کھیل ہے وان بہن چوکہ ملے گا یہاں پہ رچن رویندرہ کو یہاں ایک بار پھر یورکر کا پریاس دا مگر اس بار گیند لو فل ٹوس اور سیدھا یہاں پہ میڈو ویکر کے اوپر سے کھیل ہے یہاں پہ کیونکہ کھلاڑی کلوی آن سائٹ پہ موجود ہے یعنی پیچھے کی طرف فیلڈ لگائی ہے جہاں آردک پانڈیا نے اور اچھا شاوڑ ہے یہاں نیوزیلینڈ پانچ بنا ویکٹ کے نقصان پہ تیس رن دس گیندے تیس رن رومان جاری ہے دوستو کوشش کرے گا نیوزیلینڈ بھارت کس طرح سے گمازی کرے گا یہ اچھی گیند اچھی واپسی یہاں پہ چوکہ کھانے کے بعد یہ اچھی گیند سلو رون یہ گیندی سنگل ملے گا یہاں پہ یہ سنگل کی مدد سے نیوزیلینڈ چھے جیا نیوزیلینڈ چھے بینا ویکٹ کے نقصان پہ چلی آپ سٹرائک پر فیل آیلنڈ یہاں کافی خطرناک بھلے باز ہیں ٹی ٹوینٹی فورمیٹ کے چلی اچھوٹی گیند آش دیب سنگل یہاں پہ اوہ شوٹ روم بنائے آف سائٹ کی طرف بڑا چکا یہاں پہ زبردست سمپرگ فیل آیلنڈ کے بھلے سے ضرورت تھی یہاں پہ کیونکہ بڑا لکش بھارت نے کھڑا کیا ہے دور میں مگر ایک کمال کا چکا یہاں پہ جیاں رنز آتے ہوئے یہاں پہ بارہ رن آ چکے چار گدوں میں ابھی بھی دو گیندے باقی آرش دیب سنگھ جیاں دو گیند اچھی ڈالنی ہوگی یہاں پہ چلی ہے جیاں پانچ بھی گیند فیل آیلنڈ ایک پر فیس ٹائک پر اس بار جیاں سینڈے بھلے سے کھلائے سنگل ہی ہونا چاہیے یہاں پہ نیو زیلینڈ تیرہ بینا ویکٹ کے نقصان پہ جیاں تیرہ بینا ویکٹ کے نقصان پہ انتیم گیند کے لئے تیار ہے آرش دیب سنگھ سامنا کریں گے رششن دروンダ را7 گیندے t20 رن جیاں کتنے رن بچائیں گے جس برید گیندی ساور کی بڑی ہائی آر کر اچھی گیندیں یہاں پہ اب 6 گیندے 22 رن چاہیے ہوں گے نیوزیلینڈ کو جیاں چھ گیندے 22 رن اور جس برید بھومرہ ایک پہ نو بول دوبارہ سے گین ڈالنی ہوگی یہاں پہ چھے میں بائیس جی ہاں سات میں بائیس اب ارزیب سنگھ نو بول ڈال دی یہاں پہ فریڈ مل چکی ہے فیل آلن کو کیا فائدہ اٹھا پائیں گے بونٹری اگر ملے گی تو چانس یہاں پہ بنا رہے گا نیوزیلینڈ کا یہاں پہ اور شورڈ یہاں پہ سامنے کی طرف چار رن مل جائیں گے یہاں پہ فیل آلن کو اچھا ہور یہاں پہ نیوزیلینڈ کے درشتیقوں سے انیس رن آگئے ہیں انیس رن کا بڑا آور یہاں پہ ارزیب سنگھ جی ہاں مہنگے ثابت ہوئے ہیں انیس رن جسپرید بھوم رہا جی ہاں آپ کیم بازی کے لیے آئیں گے کیا بھارت کو مقابلہ جیتا پائیں گے دوستو جسپرید بھوم رہا چکے ہیں کیم بازی کے لیے جی ہاں انیس رن ہو چکے ہیں فیل پہ بطلاف کر رہے ہیں جی ہاں فیل پہ بطلاف کیے ہیں یہاں پہ ہاردک پانڈیا نے نیوزیلینڈ انیس بینا وکٹ کے نقصان پہ چلی ہے جسپرید بھوم رہا جی ہاں جسپرید بھوم رہا چلی ہے پہلی گیند سامنے رچن رویندرا پہلی گیند پہ وکٹ بھوم رہا ہے اور پہلی گیند پہ وکٹ یہاں پہ کوئی گلدی کریں گے نہیں یہاں پہ ہاردک پانڈیا یہاں ہاردک پانڈیا کا اچھا کیلچ رچن رویندرا کو واپر جانا ہوئے یہاں پہ پہلی گیند پہ بھونڈری چاہیی تھی یہاں پہ مگر یہاں پہ جی ہاں اچھا سلور ون بھونڈ سر یہ دیکھئے جی ہاں ٹاپ ایج لگا اور تھوڑا لیٹ ہو گئے تھے شورٹ کھیلنے میں اور اچھا کیا ہے چھار دک پانڈیا کمتان کے دوارہ انیس پہ پہلی وکٹ جائے گی دیرن مچل بھلے بازی کے لیے آئیں گی دوستو انیس رن ایک وکٹ کے نقصان پہ پانچ گیندے باقی ہے جی ہاں پانچ گیندے باقی اور جسپریت بھونڈرا یہ اچھا شورٹ ڈیرن مچل سامنے کی طرف اچھا کیلتے ہیں چار مل جائیں گے آبے مچل کو اور نیوزیلینڈ کو جی ہاں سامنے کی طرف بڑیا شورٹ یہاں پہ ایک بار پھر ریپلے میں دیکھیں جی ہاں نیوزیلینڈ تئیس ایک وکٹ کے نقصان پہ جی ہاں چار گیندے باقی ہے تئیس رن نیوزیلینڈ پہنچ چکا ہے یہاں پہ چلی ہے جی ہاں جسپریت بھونڈرا ڈیرن مچل اس بار اچھی گیند کوئی بھی رنی ملکہ ڈاڈ گیند آ چکی ہے اب تین گیندے تیرہ رن چاہیے یہاں پہ جی ہاں تین گیندوں میں تیرہ رن نیوزیلینڈ کو چاہیے جسپریت بھونڈرا جی ہاں چلی ہے یورکر کے اوپر یورکر ڈالیں گے سمپرک ہوا نہیں ہے ایک بھونڈ سوڈ فیلٹر تک گیند پہنچے گی دھوڑن کی کال دھوڑن ضرور ملے گی یہاں پہ دوستو دو گیندے یارہ رن نیوزیلینڈ کو چاہیے کیا جسپریت بھونڈرا ڈیفینڈ کریں گے دو گیندے یارہ رن نیوزیلینڈ پچیس ایک فکٹ کے نقصان پہ بھونڈرا بھونڈ بھونڈ بھونڈرا دو گیندے یارہ رن ڈیفینڈ کرنے ہیں ڈیرن میچل سامنے جسپریت بھونڈرا کی ایک گیند یورکرل کی بڑی آگیند یہاں پہ اپیل کی ہے مگر لیکسٹم سے باہر گیند پیچھو ہے میرے کیا سے انپار نارٹر قرار دیتے ہوئے بلکل سائی ڈیسیزن اور یہاں پہ مجھے نہیں لگتا ہاردیک پانڈہ ریویو کے لیے جائیں گے یہاں منہ کیا ہے یہاں پہ ریویو نہیں لیا ہے اب ایک گیند جیہاں ایک گیند اور یارہ رن لگ بگ بھارتی مقابلہ جیت چکا ہے دوستو کانٹینیو اپنی ویننگ رکھی ہے یہاں پہ بھارت نے چھلی لاسٹ بولیاں پہ جسپریت بھونڈرا میچل سٹرائک پر ایک بار پھر زبردن یورکر ریویرس ٹویپ کیلہ مگر سمپرکوانی لیک پائی کا رن ہوگا اور بھارت یہ مقابلہ جیت چکا ہے دوستو بھونڈرا کا شاندار آور اور بھلے بازی رشیہ پانت کی نو رن سے بھارت نے مقابلہ اپنے نام کیا ہے جیہاں زبردست وکٹری ہیں یہاں پہ بھارت کو ملتے ہو یاردک پانڈیا جیہاں کافی کچھ اور بھارت کے سبھی درشک سبھی جیہاں فیلڈر بھلے باز گیم باز 26 رن بنا پائے ہیں یہاں پہ جیہاں بھارت نو رن سے مقابلہ جیتا میراو دی میکس رشیہ پانت کمال کی بھلے بازی رسپوٹک بھلے بازی کی تینکیو سو مچ دوستو سبسکرائب کر لیں ایسے اور بھی کمال کے مقابلے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے